جنہ اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو داخل نہ کرنا معمول بن گیا ڈیڑھ ماہ سے امرجنسی کے باہر پڑا ساہیوال کا رہائشی علاج کا منتظر اہل خانہ نے وزیر علا پنجاب اور صوبائی وزیر صحت سے نوٹس لینے کی اپیم کی علاج کے منتظر ساہیوال کے باعث سالہ خاور حسین کی سنے گئی خاور حسین وہ تین دن کے انتظار کے بعد جنہ اسپتال میں داخل کر لیا گیا ٹرافک حادثے کے شکار خاور حسین کی ٹان پر گہرہ زخم ہوئے لاہوری گیت کے عراقے میں سپاکیت اور دھرندگی کی انتہا نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی مکتولہ کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا پھلس نے مکتولہ کے ماموس سمیت دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں ملے گیا بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں گرخواست پر سمات آج ہوگی دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیاہ اور عربوں کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کل ادم قرار دینے کی استعداد بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے نون لیگ کی رکن اسمبلی ہینا پر ویز بٹ کی پنجاب سمی میں اقرار دا قرار دا کورٹ سے بسند مرانے کا فیصلہ واپس لینے کی اپیم میرے خیان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو دخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون ذمہ دار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربوں روپے کا نقصان ہوگا اربوں روپے کا بسند نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جانی نقصان ہوتا ہمنا بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندارہ قرار مغلہ برادری کی بھی بسند مرانے کی مخالفت پھولی کھیل سے انسانی جانیں زائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کو جاؤں گا عام شہری میاں قلیم کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار اور وزیر اکانو راجہ نشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے رجلی کے تنسبات متاثر ہونے کا خدشہ انیس کو حکام میں بھی سر جوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ پسند بنانے کے اعلان پر جان بحق افراد کے ورسہ کے زخمی تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاکتیں ریکارڈ پابندی کے باوجود روان سال دو افراد جام حد انیس زخمے ہوئے دو ہزار پانسو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد کرتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے پیسنے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے وزیراعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تازین ورائش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے فنجز جاری کرنے کی ہدایت وزیراعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازین ورائش سے تاریخی اہمیت اوجاگر ہوگی ڈرائیونگ لائیسنس کی ٹکٹوں کی بیاد ختم ہونے کے قریب شہری سال دو ہزار اٹھانہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں اکتیس دسمبر تک استعمال کرنے سال دو ہزار اٹھانہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں یکن جنوری دو ہزار انیس سے کار آمد نہیں ہوں گی مزید معلومات کے لیے شہری کنس لائن ون پائپ پر کال کر سکتے ہیں بلدیا عزمہ کا اجلاس اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ شور شرابہ میاں تارک کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کنارے اپوزیشن کا شیم شیم کناروں سے جواب ڈیپٹی میئر میاں تارک یونین کانسلز کس کی میروکنے پر برہم نولی لنگری سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے نیا تارک حمزہ شہباز کا نام ایسیل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھوڑ دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہیں وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگی نول بھی چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں پارٹیوں میں بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات ماضح ہو جائیں پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں آپ اگر آپ پاکستان کی پولٹکس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں بی پی ایک سوٹ سٹ میں نون لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شہباز کا رانہ مبشر اقبال کے حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضگی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیئرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ ڈے پر کارکن منظر سے غائب رہے جالی ارازی سکینڈل ملزموں کی عدم گرفتاری پر ہائی کوٹ برہم معاملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ کا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹیس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے سات تاہال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن متحدد چھاپے مارے گئے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹیس علی اکبر قریشی ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہوگی پیراغون کے ڈائریکٹر ندیم زیا کی ایف بی آر میں تلبید دو ہزار سترہ کے ٹیکس گوشوارے جمعنا کر آنے پر شوکوز نوٹس جاری ندیم زیا کو تین جنوری کو طلب کیا سرکاری فنڈز کہا خرچ کیے کار کردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محقموں کے آڈٹ کے لیے کمر قس لی تین ٹیمیں تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کا آڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی سبائی وزیرِ کھیل تیمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پیریٹ بحال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پھر نجی سکولوں میں سپورٹس پیریٹ چروع کیا جائے گا ہر سکول کم از کم ایک کھیل کا کوچ لازمی رکھے گا پی سی ہوتل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرس کا سالانہ عیشہ یا اداکارہ ریمہ خان کی بھی اپنے خاون ڈاکٹر تارک شہاب کے ہمراہ شرکت دو کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابلیت برطانیہ کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب بحریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں ڈگریہ تقسیم کی چودہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سلور میڈلز سے نوازا گیا اور ہاکی ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے آفر شاکس معاون کوچیز ریحان برٹ اور دانش کریم بھی مصطفی کوچ توکیر ڈار میں مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطفی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیڈ کاؤچ بنانے کا امکان مینجمنٹ تشکیل دینے کا امکان